اسلام علیکم میں ہوں ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو ایسٹک آج ہم جس موبائل کا ریو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے پکسل 4 XL آج کی مارکیٹ میں جو ہے لوکل فون جو ہے اوپر ویو وغیرہ کے فون وہ بہت زیادہ کوسلی ہو گئے ہیں اور نئے موڈلز بھی نہیں آ رہے ہیں تو اس کرائیٹیریا میں جو ہے وہ برینڈڈ فون کو مارکیٹ پلیس بہت زیادہ ایکوائر کر لی ہے اور جہاں تک میرا اپنا نظریہ ہے کہ پکسل کی نسبت جو ہے وہ ون پلس نے زیادہ مارکیٹ کو ایکوائر کیا ہے کیونکہ ون پلس جو ہے وہ زیادہ گیمنگ فونز ہیں اور پکسل جو ہے وہ زیادہ کیمرا فون ہے سو ویدہو رنی فردہ ڈلے ہم بات کرتے ہیں اپنے پکسل 4 XL کے بارے پکسل 4 XL جو ہے وہ 6.3 انچ کی سکرین کے ساتھ آتا ہے اور جو ہے کافی کامپیکٹ ڈیزائن ہے اس کا ہم باری باری جو ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ ہر چیز کے بارے میں بات کریں گے سب سے پہلے ہم بات کریں گے اس کے لانچ کے بارے میں کہ یہ ڈیوائس جو ہے وہ اکتوبر 2019 کے اندر لانچ کی گئی ہے یعنی کہ آلموس اس ڈیوائس کو مارکیٹ میں جو ہے وہ چار سال ہونے والے ہیں بٹ سٹل جو ہے اس کے ریزلٹ جو ہے وہ کمپیری ٹربلی پاکستانی فون سے جو ہے وہ بہت زیادہ اچھے ہیں کیونکہ ابھی تک کسی بھی پاکستانی فون میں سٹیپ ڈریکن 855 وغیرہ ان کے mid range فون میں نہیں لگایا گیا ہے جبکہ یہ 50,000 تک کی ڈیوائس ہے تو یہ ایزیلی اس میں پاورفل چپ سٹ مل جاتا ہے اوکے تو یہ فون جو ہے یہ 4G سپورٹڈ ہے اس میں 5G سپورٹ نہیں ہے 4G جو ہے یہاں پہ پاکستان کی حساب سے جو ہے وہ تمام ہی ایریاز میں آرموسٹ یہ چلا ہی لے گا اچھے سے چلا دے گا میں نے اوکلا کے ذریعے جو ہے اس کی ڈاؤنلوڈ اور اپلوڈ سپیڈ جو ہے وہ جیز کے نیٹ ورک کے اوپر ٹیسٹ کی ہے آرموسٹ 70 ایمی پر سیکنڈ تک یہ ڈاؤنلوڈ اور اپلوڈ سپیڈ آرام سے دے رہا ہے نیکسٹ دیکھتے ہیں اس کا سکرین تو باڈی ریشو جو ہے یہاں پہ تھوڑی سی سکرین تو باڈی ریشو اس کی تھوڑی سی زیادہ ہے یہاں پہ اوپر جو ہے ایک بیزل دیا گیا ہے جبکہ یہاں پہ بہت کم بیزل ہے آرموسٹ 80 to 82% جو ہے وہ باڈی ریشو ہوگی اس کی اور اس کی جو سکرین ہے وہ 90 ہرٹس تک کی سکرین ہے اور اچھ ڈی آر کو سپورٹ کرتی ہے یعنی کہ آپ اس کے اوپر 4K تک ویڈیوز آرام سے دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ ادر اوٹی ٹی نیٹ ورکس لیکھ نیٹ فلکس اور دوسرے امازون پرائیم وغیرہ استعمال کرتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ ایزیلی ایچڈی ریزولوشنز کی ویڈیو کو ایزیلی دیکھ سکتے ہیں اور اس کا ویڈ جو ہے وہ آلموسٹ 190 to 195 گرام تک ہوگا میرے پاس ویڈ سکیل نہیں کیا نہیں تو میں ایکسیکٹلی آپ کو کر کے دکھا دیتا چلیجے اب اس کے بات کر دیں دیسپلی کی انڈیٹیل اس میں جو ہے 90 ہرٹس کا دیسپلی ہے سوال کیا گیا ہے جو کہ 1440 پی ریزولوشن کو یعنی کہ 2 کے ریزولوشن کو جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہے سکرین ٹو بڑی ریشو میں نے آپ کو آلیٹی اس کی اپڈیٹ کر دی ہے کہ 80-25% سکرین ٹو بڑی ریشو ہوگی اوکے تو بات کر لیتے ہیں اب اس کی بیلٹ ان کوالیٹی کی یعنی کہ اس کے اندر چپ سٹ کون سا لگا ہو ہے جی پی یو کون سا لگا ہو ہے اس کے اندر جو ہے وہ جی پی یو جو ہے وہ اٹرینو 640 لگا ہو اور چپ سٹ اس میں سناپ ریکن 855 لگا ہو ہے کو بہت زیادہ بے لگا ہے تو یہ فون جو ہے یہ مموری کے لہاتے دو سنانشری ہوگا best 64 جی پی 60 کی ساتھ اور بپک senior ky see 60 جی بی 128 جی بی کے ساتھ پاکستانی它ھی Aren Realm ifikٹ میں جو کی پیچ بناتے ہیں یہ پیچمنٹ ہتے ہیں آپو صلی اللہ کے سنوڈ ہی پیچ우 بس asks پیچ گیلو کتے سازت پاکستانی مورکر کیلوہ ترےielenی میں ایک ساؤھوٹ کے ساتھ میں پاکستانی وہاں مورکہ ٹھار ویسے تو میں اس کو ریکمنٹ نہیں کروں گا کہ اس کے ساتھ بارٹی ٹیسٹ کیا جائے کیونکہ یہ پاکستانی پاکستانی مارکیٹ اس کے اندر یوز آتے ہیں سو یہاں پھر اس کی جو پی سکسٹی ایٹ کی ریٹنگ ہے وہ انشور نہیں ہے کہ کہیں یہ ری فرگ نہ ہو تو میرا مشورہ تو یہ ہی ہوگا کہ آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ وارٹر ٹیسٹنگ نہ کیجے گا بٹ اگر آپ جو ہیں ہنڈر پرسنٹ شور ہیں کہ فون اوریجنل ہے اور پیکٹ ہے تو آپ اس کے ساتھ تجربہ کرنی سکتے ہیں بٹ یہ تجربہ آپ اپنی رسپانسبلیٹی کے اوپر کریں گے اب بات کر لیتے ہیں اس کے کیمروں کی تو کیمرہ ڈیزائن جو ہے وہ ریکٹینگولر جو ہے یہ فور سیریز کے ساتھ فور اے اور فائیو کا بھی یہی ہے فور ایکسل کا بھی یہی ڈیزائن ہے تو اس کے اندر دو کیمرہیں سوالز کے گئے ہیں مین کیمرہ جو ہے وہ بارہ میگا پکسل کا ہے جو دوسرا سیکنڈ کیمرہ جو ہے جس کے ٹیلی فوٹو کیمرہ کہتے ہیں وہ سکسٹین میگا پکسل کا ہے اور اس میں ٹو ایکس تک آپٹیکل زوم ہے ناٹ ڈیجٹل زوم یا سکرین زوم یا جس کو سوفٹر زوم گیتے ہیں وہ نہیں اس کے اندر ٹو ایکس تک جو ہے وہ ڈیجٹل زوم ہے اور یہ کیمرہ جو ہے وہ او آئی ایس آپٹیکل ایمیج سٹیبریزیشن کی کو بھی سپورٹ کرتا ہے جبکہ اس میں فرنٹ میں جو ہے وہ 8 میکا پکسل کا کیمرہ انسٹال گیا گیا ہے سیلفی اس اس کے ساتھ بہت اچھی آتی ہیں سیلفی سیمپل اور کیمرہ سیمپل ابھی نیکسٹ آپ کو ہیں ویڈیو میں دیکھنے کو مل جائیں گے اور یہ جو ہے کیمرہ بے کیمرہ کے ساتھ 4k 30 fps تک آپ ویڈیو ریکارڈ کر سکتے ہیں اور 1080p کی جو ویڈیوز ہیں وہ 30 fps اور 60 fps تک ریکارڈ کر سکتے ہیں جبکہ فرنٹ کیمرہ سے آپ 1080p ریزیویشن کی ویڈیوز کو ہے 30 fps تک ریکارڈ کر سکتے ہیں اوہرال اس کے کیمرہ ریزیروز بہت اچھی ہیں گوگل کا بیک اینڈ کے اوپر بہت ہی آپٹیمائز ہائیلی آپٹیمائز سوفٹیر جو ہے وہ موجود ہے اور اس کی تصویر جو ہے بلکل ڈی ایس آل آر کے جیسے آتی ہیں اگر آپ اسی تصویر کسی کو دکھائیں تو وہ فرسٹلی جو ہے وہ ڈیفریشیٹ نہیں کر بائے گا کہ یہ پکسل کے فون سے کھائیں جو ہی تصویر ہے یہ کسی پروفیکشنل ڈی ایس آل آر سے کھائیں جو ہی تصویر ہے کیمرہ کی ریزیویشن جو ہے وہ سکرین کے سیچوریشن کلر سیچوریشن بہت زیادہ اچھے سے نکھر کے آتی ہیں اور اگر آپ فاسٹ موونگ بھی کر رہے ہیں ایون آپ ٹریول بھی کر رہے ہیں تو آپ کو اس کی بہت ہی سٹیبلائز قسم کی آپٹکل سٹیبلائز قسم کی ویڈیوز دیکھنے کو مل جائیں اوکے تو اب بات کر لیتے ہیں اس کے ساؤنڈ کی اس میں 3.5mm jack کی سپورٹ موجود نہیں ہے آپ جو ہے وہ ٹائپ سی میں ہی چارجنگ اور ہینڈ سریز لیوز کر سکتے ہیں نیچ سائٹ کے اوپر دو سائٹ کے اوپر سپیکرز دیئے گئے ہیں اور اوپر بھی جو ہے اس میں ڈوال سپیکرز میں سپورٹ موجود ہیں اس پر سپیکر سے بھی آواز آئے گی اور یہاں سے بھی آئے گی بھر سکسٹی پرسنٹ در ٹوٹل آواز میں سکسٹی پرسنٹ تک یہ سپیکر کنٹریبوٹ کر رہے تھے اور فورٹی پرسنٹ یہ کر رہے ہوتے ہیں یعنی کہ اگر آپ اپنا گیمنگ اسپریرینس بھی رہنا چاہتے ہیں آپ اس پر پب جی کھیل رہے ہیں اور آپ ہینڈس لیوز نہیں بھی کر رہے ہیں تو آپ کو بہت سائٹ سے ساؤنڈ آکر آپ سراؤنڈ سراؤنڈ کا جو ہے وہ مزہ لے ایک اور چیز جو ہے وہ ایڈ اپ کرتے جاتے ہیں کہ یہ کن کلرز میں فون اویلیبن ہوتا ہے یہ وائٹ کلر میں اور یہ شائننگ بلیک کلر میں اور ایک اس کا اورنج کلر کا ویریانٹ ہے جس کو اوہ سو اورنج کے نام سے نام دیا گیا ہے تو اس کے فرنٹ سائٹ کے اوپر بھی جو ہے وہ گوریلا گلاس 5 کے پروٹیکشن موجود ہے بیک سائٹ کے اوپر بھی گوریلا گلاس 5 کے پروٹیکشن موجود ہے الومینیم کا جو ہے وہ فریم ہے جو اس کو تھوڑا سا ہیوی تو بناتا ہے آرموست 190-195 گرام تک کا مگر اس کو بہت ہی زیادہ پاورول کامپیکٹ اور مضبوط ڈیوائس بھی بناتا ہے اوکی تو بات کر لیتے ہیں بیٹری کی اس میں جو ہے وہ 700 mAh 3700 mAh کی بیٹری جو ہے وہ لی پرو انسٹال کی گئی ہے جو کی آج کے دور پر جو ہوں اوپر ویوہ انفینک سے فون ہے اس سے کمپیٹیوٹیو کام ہے کیونکہ ان فونز میں جو ہے وہ 5000 mAh تک بیٹری سپورٹ کی جاتی ہے اور اس کو جو ہے وہ کافی ہائی سپیڈ کے اوپر کافی ہائی پرفارمس کے اوپر جو ہے وہ پرفارم کرنا ہوتا ہے کیونکہ اس کے سکرین بھی بہت اچھی ہے وہ بھی اپنے زیادہ رسورس لیتی ہے اور سناپ ڈیگن ایٹ 55 کے اسے گیمنگ اور سورس میں بھی کافی زیادہ یوٹلائز ہوتا ہے مگر اوپر آل جو 3700 mAh کی بیٹری جو ہے اوپر آل نورمل ورک میں جو ہے آپ کو بہت اچھا بیٹری ٹائم پرفارم کر دے سکتی ہے جبکہ گیمنگ جو ہے آپ کو ڈیڑھ سے دو گھنٹے تک یہ کنٹینیوڈ گیمنگ پرفارمس جو ہے ایکسپینیس پروائید کر سکتی ہے Okay جی تو لاسٹ این فائنل ٹھین ہم اس کے انٹوٹو ٹیسٹ جو ہیں وہ آلماس 300,900,000 ہے جوکہ بہت زیادہ اچھے ہیں کمپیٹیوی اس کے جو پرائیس رنگ جس کے اردگرد گھومتی ہے جیسے کہ پکسل فائیوہ ہے پکسل فور ہے اور ونپلس کی ڈوائیسز ہیں ہم لوکل مارکیٹ کی ڈوائیسز اوپل ویوہو انفینکس سے اس کے ریسے نکال دیتے ہیں تو انٹیو ٹو ٹو ڈیو آئیس جو ہے آدموس تین لاکھو نتیس ہزار کا سکون یہ پروائیڈ کرتی ہے جو کہ بہت ہی زیادہ امیزنگ لی ہے تو اب چلتے ہیں تھوڑا سا گیمی پروفورمس میں آپ کو اس کی دکھا دیتا اوکی جب اس میں ہم جو ہے وہ گیم کھیل کے دیکھ لیتے ہیں پب جی پب جی اس میں انسٹال ہے اور یہ فون میں آپ کو بتاتا چلو یہ بسیکلی میرے اپنے استعمال میں اس لئے اس میں کافی ساری ایپس جو ہے انسٹال ہیں تو پب جی جو ہے وہ چلا لیتے ہیں اس میں اس میں چونکہ سنیپ ڈریکن ایٹ فیفٹی فائیو ہے تو گیمنگ جو ریزرڈ وہ کافی اچھا ہونے والا ہے اور اس کا ہم بیٹری بھی نوٹ کر لیتے ہیں برائٹنس پر فل کر لیتے ہیں کہ اس کی بیٹری ہے اس وقت ایٹی پرسنٹ پر اور اس میں جو ہے وہ ڈوال سپیکرز ہیں اس سپیکر سے بھی آواز آئے گی اور یہاں سے بھی آواز آئے گی اور ویسے اس کی آواز کافی لاؤڈ ہے تو امید ہے کہ ہمیں اس میں کوئی پرابلم آنے نہیں والی بیسکلی پہلے ہم کھیل کے دیکھ لیتے ہیں ایک ارینہ اچھا پہلے دیکھ لیں ہم کہ اس کی جو سیٹنگز ہیں وہ کہاں تک جاتی ہیں تو یہ سمودھ ایکسٹریم چلا سکتا ہے اور ایچ ڈی تک اور ایچ ڈی آر ایکسٹریم بھی چلا سکتا ہے الٹر ایچ ڈی یہ الٹر چلائے گا مگر اتنی پاورفل ڈیوائس ہے یعنی الٹر ایچ ڈی تک سپورٹ کرتی ہے ایچ ڈی ابھی نہیں کرتی مطلب اس پرائس رینج میں 50,000 کی رینج میں اتنی پاورفل ڈیوائس کہ آپ کی جو ہے وہ الٹر ایچ ڈی تک سپورٹ کر سکتی ہے میں تو بھائی ایچ ڈی اور ایکسٹریم میں کھیل لوں گا اس میں بھی بہتا نمازہ آئے گا ارے بھائی کون ہے چلے ڈاکٹر ارہم اور ٹیک جام ڈی آ اور پہلے ہم کھیل لیتے ہیں جی ایک ٹی ڈی ایم اور میں نے اپنے جو ہے نا وہ تھم گلوز نہیں پہنے تو پرفارمنس اگر بری آئے تو بھائی سب معاف کیجئے گا دیکھیں ہیں ساؤنڈ کافی لاؤڈ ہے اس کا اور دول سپیکر ہونے کی وجہ سے نا آپ کو ساؤنڈ ساؤنڈ بھی آئے گا اس میں سے دیکھ رہے ہیں کوالٹی جو ہے سکرین کوالٹی برائٹنیس بہت ہی امیزنگ ہے بہت ہی پیارے کلرز جو ہیں وہ نکل کے آ رہے ہیں اس میں سے اور ساؤنڈ بھی بہت کلیر ہے بلکل میں نے گروزہ پکڑ لیا ہے تاکہ زیادہ بستی نہ ہو بھائی سب گیمر تو میں ریگولر ہوں بٹ کافی اچھے سے جو ہے نا وہ اچھے سے میں کرنی پا رہا ہوں میں نے اپنے تھرم گلوز بھی نہیں لگائیں ہیں اس وجہ سے جو ہے نا بلٹ کنیکٹیوٹی پیچھے سے آ گیا بلٹ کنیکٹیوٹی بھی بہت اچھی ہے اور کلرز جو ہیں وہ تو بہت زیادہ فیسنیٹنگ ہے ارے ارے بھائی ارے بھائی کنا غصرہ وہ میں نے اپنے تھرم گلوز نہیں پہنے ہوئے ہیں اس وجہ سے یہ تھوڑا سا مجھے بھوٹ کرنے کا بھی پرابلم آ رہا ہے آجو بھئی آجو بھئی بستی بستی ٹائپ ہو گیا نا کہہ رہے جی کہہ رہے یہ بھی میں نے جب اس طرف کیا ہے تو ساؤنڈ جو ہے نا وہ لیکٹ سے آیا ہے یہ بہت بہت بستی دار ہیڈ چوٹ کنیکٹ ہویا اس کو بلٹ کنیکٹیوٹی میں بلکل کوئی ایشو نہیں ہے کلرز امیزنگ ہیں اور کوئی فریم ڈاپس نہیں ہے یہاں پہ بس یہ میچ ختم ہونے ہی والے تو ایک آدھر کلاسک میچ میں لگا کے دیکھ لیتے ہیں ایک آیا میں اوپر میں آجاتا ہوں وہاں پہ چھپکے کھڑا ہوئے وہ اوپر میں آکے گیم نہیں کر رہا یہاں سے بھاگ گیا یہ دیکھیں بلیٹ کنیکٹیوٹی سپر بلیٹ کنیکٹیوٹی میرا ریلوڈ لگ گیا چلیں جی یہ تھا ہمارا ٹی ڈی 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 ڈ اس میں آٹھ کل تو نکال لے ہیں مزاگ مزاگ میں ایک لگا کے دیکھ لیتے ہیں جلدی سے ہم ایک کلاسک میچ بھی لگا کے دیکھ لیتے ہیں اور کلاسک میچ میں ہم لگا لیتے ہیں ایسا کہ نوسر لگا لیتے ہیں تاکہ در اتریں گے سائنس سینٹر وہاں پہ بہت زیادہ جو بندے اترتے ہیں اچھا اس کے اندر جو تھرٹین میں جو یہ ہوا ہے نا اپ ڈیٹ تو اس میں انہوں نے ایف پی ایس میٹر بھی انسٹال کیا ہے یہاں پہ جو اس کا جو گیمنگ والا یہ آتا ہے یہاں پر یہاں پہ آپ ایف پی ایس بھی دیکھ سکتے ہیں ایف پی ایس میٹر آن ہو جاتا ہے یہاں سے اس میں ایف پی ایس میٹر آن کر لی ہے اور یہ سائٹ کے اوپر جو ہے نا ایف پی ایس آنا شروع ہو گئے یہاں پہ یہ ٹھیک نہیں رہیں گے کیونکہ یہاں پہ میرا فائر بٹن ہے یہاں پہ ٹھیک ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سکتا نائٹنگ ہرٹس کی سکرین ہے ریفریش بڑھ کیونکہ ایک ٹرین میں چل رہا ہے تو سکسٹی ایف پی ایس آئیں کی اور سکسٹی ایف پی ایس جو ہے نا بلکل لابی میں بھی پورے آ رہے ہیں 59 تک پورے آ رہے ہیں ابھی ہم جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں یہ کہاں ہمیں لینڈنگ کرواتا ہے بلکہ میں ان فالو ہی کر لیتا ہوں اور میں خود جو ہے نا وہ سائنس سینٹر اتر جاتا ہوں اچھا سائنس سینٹر ہی جا رہا ہے نمبر ٹو اور اس نے اصل میں نا میری لینڈنگ بڑی بری ہے یہاں پہ تو ہارڈ ڈراؤپ ہی ہے جہاں پہ بھی کر لیں ہارڈ ڈراؤپ ہی ہے فلیم ویلیج کر لیں سائنس سینٹر کر لیں کہیں پہ بھی کر لیں ہارڈ ڈراؤپ ہی ہوتا ہے فلیم سینٹر ہوتا ہے فلیم پہ لے جا رہے ہیں یہ بھی ہارڈ ڈراؤپ ہی ایک بنائے کا تھوڑا سا ہم جو ہے ایڈ ڈراؤپ آپ جو ہے ایف پی ایس میں دیکھنے کو ملا ہے ارے یار کیا کر رہے ہو دکھاتے کہیں ہوں جاتے کہیں ہوں جب ہم نے لینڈ کی ہے تو فل ایس پی ایس جو ہے نا ہمیں دکھائی دیئے ہیں چیزیں پک کرنے میں بھی کوئی ڈلے نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے یہ تر چھپکے بیٹ جاتے ہیں ارے بھائی بھائی یہاں پہ تھوڑا سا فلیم ڈراؤپ ہمیں دیکھنے کو ملا ہے 35 تک فلیم چلے جاتے ہیں کیونکہ میں ایکشلی میں کھول ہوں میں اس کو سمودھ میں کھیلوں تو یہ بلکل بھی جو ہیں وہ ڈراؤپ نہیں ہوں گے ارے ارفان بھائی مجھے آنے دینا یار میرے آنے سے پہلے مرنا جانا دیکھنے لینڈنگ کے دوران جو ہے وہ سکسی ایف پی ایس پورے آئے ہیں اور اندر بندہ مرکل سے موجود ہے یہ یہاں پہ ہے ابھے یہاں کیا بھائی کیا بھائی کیا بھائی پرفارمنس بڑی پوری آئی ہے میری پرفارمنس کو رہنے دیکھیں ڈیوائس کے پرفارمنس دیکھیں کوئی زیادہ فریم ڈراؤپ نہیں ہے اور اچھا گیم پلے آ رہا ہے کیونکہ بغیر ہینڈ سری کے کھیل کو اسے سے فٹ سٹیپس ہوگی رہا ہے اور یہ وہ چیزیں وہ میٹر کرتی ہیں دیفنیٹلی تو اگر آپ کہیں گے تو میں جو ہے نا وہ جو ہے ہینڈ سری لگا اس کا سکرین کارڈنگ کے ذریعے آپ کو ایک میچ سوڑا سمیں کر کے دکھا دوں گا کہ کس طرح سے گیم پلے ڈیزلٹ آتا ہے مگر ہم نے ایف پی ایس میٹر کے ساتھ اگر آپ ابھی بھی دیکھیں تو یہ 57 55 56 تک جو ہے وہ فریم جو ہے وہ رینڈل کر کے دے رہا ہے تو بھائی اس پرائس رینج کا اندر جو ہے کیونکہ ون پلس کی جو ڈیوائیس ہیں وہ بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہیں ون پلس 8 جو ہے وہ 68 70 000 تک پہن چکا ہے اور 8T جو ہے 72 000 تک پہن چکا ہے 8 GB 188 GB تو یہ 50 000 کے اندر جو ہے یہ پیچ اپروو مل جاتا ہے تو کیمرہ کے حساب سے اور ڈسپلی کے حساب سے اور لک کے حساب سے اور سکرین کے حساب سے یہ بیسٹ جو ہے وہ یعنی کہ بیسٹ فور منی ہے تو میں تو ریکمنٹ کروں گا اس فون کو لینا اگر آپ نے گیم کرنی ہے تو اس کے لیے بہت اچھا ہے فوٹوگرافی کرنی ہے تو اس کے لیے بھی بہت زیادہ دکھا رہے تھا تو یہ تھی اس کی گیمنگ پرفارمیس اور جو ہے وہ کلر سیٹوریشنز اور کلرز بہت ہی اچھے نکل کے آ رہے تھے اور ساؤنڈ ایکسپیرینس بھی بہت زیادہ کمال کا تھا میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ اگر آپ کے پاس تھوڑے سے کم پیسے ہیں اور آپ بیسٹ گیمنگ ایکسپیرینس اور بیسٹ کیمرہ ایکسپیرینس چاہتے ہیں تو میں گوگل کی ڈیوائس جو ہے آپ کو جو ہے وہ ریکمنٹ ضرور کروں گا آپ اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں اور میں زیادہ پائی ڈیوائس کو سپورٹ نہیں کرتا بات مجبوری ہے کہ اس وقت جو پاکستانی فون ہے وہ بہت زیادہ مہنگے ہیں تو پیچ بھی چلے گا بھائی بس پیچ اس کا پیچ جو ہے ایک چیز میں بتاتا جاؤں کہ گوگل پکسل کے پیچ جو ہے وہ ریسیٹ کرنے سے جو ہے وہ اٹھ جاتے ہیں جبکہ ونپلس پیچ جو ہے وہ نہیں اٹھتے ہیں تو آگر آپ اس کو پیچ لیں تو آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ اس کو اپ ڈیٹ نہیں کرنا ہے اور اس کو ڈیسیٹ بھی نہیں کرنا ہے اثروائز اس کا پیچ اٹھ جائے گا میرے پاس جو فون ہے یہ 13 کے اوپر اپگریڈڈ ہے موسٹلی مارکیٹ میں وہ 12 پر انڈرویڈ 12 پر ہوتے ہیں وہ 13 کی اپ ڈیٹ آئی ہوتی ہے اور پھر گلتی سے کر لیتا ہے تو پھر اس کو پریشانی کا سامنا ہوتا ہے کیونکہ انڈرویڈ 13 کی سکیوٹی جو ہے وہ بہت زیادہ ہیوی ہے تو اس کو ایزیلی پیچ نہیں کر پایا جاتا تو اکثر اگر آپ جو بہت experience ہوتے ہیں اس میں وہ تو پیچ کر لیتے ہیں نہیں تو بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے امید ہے آج کا review آپ کو پسند آیا ہوگا اور میں نے اس میں سب ہی چیزیں جو ہیں وہ cover کرنے کی کوشش کی ہیں اگر کوئی چیز رہ گئی ہے تو آپ پلیز مجھے comment میں دیکھے بتائیے گا کہ بھائی اس کے بارے میں بتا دیں تو میں مزید اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں گا اور اگر آپ detailed gaming reviews کا چاہتے ہیں کہ اس کی battery کتنے drain کرتی ہے کتنا fps constant رہتے ہیں اور دیکھ کر اس کا sound کیسا ہے اس کا heat کیسا ہے اور جو بھی چیز اگر آپ اس کے بارے میں مزید جانا چاہتے ہیں commitment لگ دیجئے گا مزید اس پر آپ کو elaborate کر دوں گا till then bye bye اللہ حافظ